ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کراچی کی تمام مارکٹیں سپر سٹورز اور شاپنگ پلازا بند تاجر تنظیموں کا مشترکہ طور پر شٹر ڈاؤن ہر تال کا فیصلہ وزیر آزم کا کہنا تھا کہ بجلی کا بل تو دینا ہوگا جو محایدے ہوئے وہ ہر صورت پورے کریں گے صدر مملکت کی بننو میں فوجی قافلے پر خودکوش حملے کی مضمت صدر مملکت کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہیں گی افسوسناک واقعے میں نو اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ سترہ سخمی ہوئے نگرہ حکومت نے بجلی بلوں کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول نے مسنوات کے قیمتوں میں زاپے پر عوام پھٹ پڑے نگرہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی بڑھا دی کراچی میں زلہ انتظامیہ کے غفلتیں ایک اور معصوم کی زندگی کا چرہ کل کر دیا ایک اور چار سالہ بچی کھلے مین ہول میں گرنے سے جانگ کما بیٹھی انصاف کے حصول سے نا امید امرہ کے والد نے قانونی کاروائی کرنے سے انکار کر دیا ہیڈ نائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others light to immigration کراچی کے تاجر بجلی پیٹرول اور مہنگائی کے خلاف ڈٹ گئے شہر میں آج تمام مارکٹیں سپر اسٹورز اور شاپنگ پلازا بند رکھنے کا اعلان کیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کراچی کے تاجر بجلی پیٹرول اور مہنگائی کے خلاف ڈٹ گئے شہر میں آج تمام مارکٹیں سپر اسٹورز اور شاپنگ پلازا بند رہیں گے تاجر رہنما رزوان ارفان نے کہا کہ تاجر آج پورمن ہرتال کریں تاکہ حکومت کو پیغام جائے ہم پہ رشان ہے جبکہ عبدالرعوف ابراہیم کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور بجلی کے زائد بلو کے خلاف آج اجناس کی ہول سیل مارکٹ بند رہے گی صدر الیکٹرونکس اینڈ موٹر سائیکل آلائنس نے کہا کہ اگر ہرتال سے نتیجہ نہ نکلا تو مزید سخت پیستے لیں گے صدر الائنس آف مارکٹ محمد عاطف ہنی کا کہنا تھا کہ آج کراچی کی ہول سیل میڈیسن مارکٹ سمیں زینب مارکٹ سمیں صدر کی تمام مارکٹیں بھی بند رہیں گی تفصیلات کے مطابق صدر آل سٹی تاجر اتحاد ہمات پونہ والا نے اپنے بیان میں کہا کہ مشترکہ طور پر آج شیٹر ڈاؤن ہرتال کا فیصلہ کیا ہے آج کراچی کی تمام مارکٹیں سپر اسٹورز اور شاپنگ پلازا بند رہیں گے تاجر رہنما جاوید کوریشی کا کہنا تھا کہ دسٹرک سینٹرل کی تمام سینیٹری اور ٹائلز مارکٹیں آج بند ہوں گی تاجر رہنما جاوید شمس نے بھی کہا کہ ملی، لانڈی اور کارنگی کی تمام مارکٹیں آج بند رہیں گی ہول سیل گروسرز ایسوسییشن عبدالرعوف ابراہیم نے کہا کہ مہنگائی اور بجلی کے ذائب بلوں کے خلاف آج اجناس کی ہول سیل مارکٹ میں شیڈر ڈاؤن ہر سال ہوگی بجلی کے بلوں میں بارہا اضافے نے عوامہ تاجے براجے کی کمر توڑ دی ہے گزشتہ روز نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا کہ بجلی کے بلز کا معاملہ آئیم ایف کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں بل تو دینا ہوگا جو محایدے ہوئے وہ ہر صورت پورے کریں گے اسلام آبام نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ آئیم ایف کو بجلی کے بلز کے معاملے میں تجاویز دی ہیں خود کچھ نہیں کہوں گا کیا کر رہے ہیں مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ پہیہ جام ہر طال کی جائے انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹے وعدے کریں گے اور نہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹیں گے میں نے اپنے وزراء کو کرنے والے کاموں کا ٹارگٹ دیا ہے جو کام نہیں کر سکتے ان کا بتائیں گے کہ وہ کیوں نہیں کر سکتے نگران وزیر آزم نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے الیکشن ہوگا تو ہم چلے جائیں گے علاوہ عزی انوار الحق کاگر نے کہا کہ پروفیشنل کابینہ بنائی آئین نے تو ٹیکنوکریٹس کی سینٹ میں جگہ بنائی ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے بنو کے علاقے جانی خیل میں فوجی قابلے پر گزشتہ روز ہوئے خودکش حملے کی مضمت کی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے بنو کے علاقے جانی خیل میں فوجی قابلے پر گزشتہ روز ہوئے خودکش حملے کی مضمت کی ہے اپنے مضمتی بیان میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے قومی عظم کا عادہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے جاری کیے گئے ایک بیان میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے اس خودکش حملے میں قیمتی جانی نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہیں گی صدر مملکہ نے شہدہ کے درجات کی بلندی اور لوہ کی ان سے اظہار تازیت کرتے ہوئے ان کے سبر کے لیے دعا بھی کی واضح رہے گزشتہ روز بنو میں سیکیورٹی فورسز کے کانوائی پر موٹر سائیکل سوار دو خودکش بمباروں نے حملہ کر دیا تھا افسوسناک واقعے میں نو اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ سترہ زخمی ہوئے پیٹرولیوں مسنوات کی نئی قیمتیں سن کر شہریوں کی چیخیں نکل گئیں عوام کی جانب سے پیٹرولیوں مسنوات کے قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار اور قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پیٹرولیوں مسنوات کے قیمتوں میں بھاری اضافے پر پھٹ پڑے عوام کا کہنا ہے کہ مزدور طبقے کے لیے زندگی گزارنا مزید مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کے اس دور میں اب زندگی بسر کرنا ممکن نہیں رہا آئے روز ہر چیز کی بڑھتی قیمتوں نے پریشان کر رکھا ہے بچوں کا پیٹ پالے یا حکومت کو ٹیکس دیں پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کے بعد مہنگائی کا توفان آئے گا پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتیں سن کر شہریوں کی چیخیں نکل گئیں عوام کی جانت سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اضافہ اور قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نگرہ حکومت نے مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے سطح آوام پر دوسرا پیٹرول بم گرا دیا قیمت میں چودہ روپے اکیانوے پیسے کا بڑا اضافہ کر دیا گیا وزارت خزانہ نے پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے اکیانوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے ہو گئی ہے وزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل اٹھارہ روپے چھتیس پیسے مہنگا کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت تین سو گیارہ روپے چھتیس پیسے ہو گئی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور ہی طور پر نافذل عمل ہو گا دوسرے جانب نگرا حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی شرح میں اضافہ کر دیا نگرا حکومت نے آئیم ایف کی شرح پر عمل کرتے ہوئے پیٹرول پر ڈیولیپنٹ لیوی بڑھا کر ساٹھ روپے پی لیٹر کر دی اسی طرح ڈیزل پر پچاس روپے پی لیٹر کے حساب سے پیٹرولیم لیوی کر دی گئی اس سال عوام سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں آٹھ سو انتر ارب روپے وصول کیا جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ پندرہ اگز کو پیٹرول کی قیمت میں سترہ روپے پچاس پی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے پی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا جس کے بعد پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اس موقع پر ایک شہری زفر کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے عبدالوحاب کا کہنا تھا پیٹرول کی قیمتوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو رہی ہے پاکستان کیا کہیں گے اس کو گورمنٹ کی ہے جب مردی چاہے جب نیچے گراتی جب مردی چاہے جب اپر پڑاتی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو غلام ہیں کراچی کے کھلے مین ہول معصوم بچوں کی زندگیاں نکلنے لگے لیکن انتظام یا حلاقتوں کو روکنے میں کوئی خواہ اقدام نہ اٹھا سکی دو ہفتے بعد بلدیا ٹاؤن میں ایک اور چار سالہ بچی کھلے مین ہول میں کرنے سے جان کما پیٹھی کراچی کے کھلے مین ہول معصوم بچوں کی زندگیاں نکلنے لگے لیکن انتظام یا حلاقتوں کو روکنے میں کوئی خواہ اقدام نہ اٹھا سکی دو ہفتے بعد بلدیا ٹاؤن میں ایک اور چار سالہ بچی کھلے مین ہول میں گرنے سے جان کما بیٹھی مواج کوٹ کی چار سالہ امرہ اپنی ننی سہیلیوں کے ساتھ چیز دینے کے لیے جا رہی تھی کہ اس دوران وہ محلے کے کھلے مین ہول مچا گری جس سے اس کی موت ہو گئی اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بچی کی لاش کو مین ہول سے نکالا درجنوں بچوں کی ہلاکتوں کے باوجود کراچی کی انتظامیہ خواب غفرت سے نہ چاک سکی شہر قائد میں کھلے مین ہول نے ایک اور معصوم بچی کی زندگی کا چراح کل کر دیا ہے انصاف کے حصول سے نا امید امرہ کے والد نے قرونی کاروائی کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ملازمت پر تھا کہ اسی دوران بچی کے گرنے کی اطلاع ملی علاقے کے یوسی چیرمن نے بتایا کہ عالی حکام سے کئی بار مین ہول کے دھکن پراہم کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی آئندہ ماہ تک مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس طیفہ دے دیں گے واضح رہے کہ پندرہ اگس کو میمن گوٹ میں تین بہنوں کا اکلوتا بھائی دھائی سالہ نومان بھی کھلے مین ہول میں گر گیا تھا بدقسمت نومان اپنے والدین کے ساتھ خالہ کے گھر اکیقے کی تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا جہاں وہ کھلنے کے لیے گھر سے نکلا اور کھلے مین ہول سے گر کر جابہک ہو گیا معصوم نومان کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں علاقے میں اب بھی کئی مین ہول کھلے ہوئے ہیں انتظام یا فوری اقدامات کرے تاکہ مزید کوئی قیمتی انسانی جان زائع نہ ہو مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا سانا قادم کاؤک پاروکی نیٹس زلفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان